بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عمران خان گرفتار ہو چکے ہیں اور تحریک لبیک والے بہت زیادہ خوشی منا رہے ہیں تو میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو عمران خان کی گرفتاری پر خوشی نہیں منانی چاہیے آپ لوگوں کو عمران خان کے کارکنوں کی طرف سے جو ریاکشن آ رہا ہے اس کی اوپر آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے اور آپ کو جشن منانا چاہیے اب ناظرین پوری قوم کے سامنے واضح ہو چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس شخص کو لے کے آئی تھی وہ شخص اسٹیبلشمنٹ کے جڑوں میں بیٹھ گیا اسٹیبلشمنٹ کو زیرو کر دیا اور عمران خان نے جس فتنے کو تیار کیا اس فتنے نے عمران خان کو ختم کر دیا اب پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جہلیت واضح ہو گئی ہے کہ عمران خان کے واپسی کے دروازے پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ہی بند کر دی ہے اب ناظرین پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس ٹائم عمران خان کے خلاف تحریکی عدم اعتماد کامجاب ہوئی تھی تو فوراں دوسرے دن میں نے ویڈیو بنائی تھی تین چار ویڈیو میں نے بنائی تھی کنٹینیو اور کئی ویڈیو میں میں شیئر کر چکا ہوں اس ٹیم میں نے کہا تھا کہ عمران خان بیرو نے ایجنڈے کی اوپر کام کر رہا ہے اور پاکستان آرمی کے خلاف ہے اب جو صورتحال پاکستان میں بنی ہویا ہے تو پی ٹی آئی کے کارکن چن چن کے پاکستانی ادارے پاکستانی فوج کے املاک کو نقصان پنچا رہے ہیں لاہور کو اور کمانڈر کے گھر کو آگ لگا دی راولپنڈی دی ایچ کیو کا گیڈ توڑ کے اس کے اندر چلے گئے پولیس والوں کو پر پتھراؤ کیا پولیس والی گاڑیوں کو جلا دیا جہاں بھی ڈیمی فائٹر کے جو لگے ہوئے ہیں ان کو آگ لگا دی تو اس ٹیم پی ٹی آئی کے کارکنوں کا جو فل نشانہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے املاک ہے اور یہی عمران خان اور یہی جوتھیے کہتے تھے کہ نہیں ہم تو شخصیت کے خلاف ہیں ادارے ہمارے اپنے ہیں ہم ادارے کے خلاف نہیں ہیں لیکن اس ٹیم پی ٹی آئی کے کارکن چن چن کے پاکستان کے ادارے کو نقصان پنچا رہے ہیں اور پاکستانی ادارے جو اپنی مفاد کے لیے ایک یہودی ایجنٹ کو سپورٹ کیا تھا اور اس کو آگے لے کے آئے تھے آج وہی عمران خان نے اسی ادارے کی اوپر حملہ کر دیا اور ادارے کی جو عزت تھی اس کا جو وقار تھا وہ زیرو پہ لے کے آگئے اور عمران خان جس کی اوپر بڑا فخر محسوس کرتے تھے کہ میرے جو کارکن ہیں وہ کافی سمجھ دار ہیں وہ دلے رہے ہیں وہ محبے وطن ہیں وہ میرے لیے جان بھی دے سکتے ہیں میرے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں آج انہی کارکنوں نے عمران خان کے واپسی کے دروازے بند کر دیئے یہ بہت کچھ پاکستان کے حالات اس ٹائم خراب ہو رہے ہیں آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ پانچ دن پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی اور حافظ ساد رضوی صاحب نے جو گیارہ ماہ سے بارہ ماہ کا جو ڈیٹ چینج کی تھی تو اس ٹائم میں نے کہا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری کے چانس بہت زیادہ ہیں اور عمران خان گرفتار ہوا تو پاکستان کے حالات خراب ہو جائیں گے اسی کو مجد نظر رکھتے ہوئے حافظ ساد رضوی صاحب نے اپنی ڈیٹ چینج کی تھی اور اپنے انٹرویو میں بھی حافظ ساد رضوی صاحب نے کہا تھا اس حالات کا نام تو نہیں لیا تھا لیکن اس نے یہ کہا تھا کہ 22 ماہ کی جو ڈیٹ ہے وہ بھی کنفرم نہیں ہے حالات کو دیکھ کے ہم چینج کر سکتے ہیں ناظرین آپ خود اندازہ لگو کہ آج ڈیٹ کاؤنس یہ ہے تو کیا دو دن بعد تحریک لبیک اپنا اتجاج کر سکتی تھی نہیں کر سکتی تھی اب تو حافظ ساد رضوی صاحب کی جو حکمت عملی ہے جو الحمدللہ پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتا دی اب ناظرین کہ آگے کیا ہوگا اتنی جہل قوم پی ٹی آئی کیا ہے اس لئے ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ ایک فتنہ ہے ایک جہل قوم ہے عمران خان گرفتار ہوا اچھا یہ کیا کہتے تھے کہ عمران خان گرفتار ہو گیا تو اس کو مار دیں گے جا اس کو جہل میں بند کر دیں گے اس کو رہان نہیں کریں گے یہ پی ٹی آئی بالا کا موقف تھا کہ ہم عمران خان کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے اچھا عمران خان گرفتار ہوتا تو شہد وہ مارتے شہد وہ اسے قتل کر دیتے یا شہد اسے چھ مینے یا ایک سال دو سال کے لیے بند کر دیتے تو کوئی کنفرم تو نہیں تھا نا اب جو پی ٹی آئی بالا نے ری ایکٹ کیا ہے اب مجھے کم از کم ایسے لگتا ہے کہ اب عمران خان کے واپسی کے دروازے بند ہو چکے ہیں تو تحریک لبیک کے جو کارکون ہیں ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے پاکستانی قوم کو دیکھنا تھا یہ اس پاکستان کے حالات جو اس ٹیم ہو رہے ہیں اس کے اوپر خوشی نہیں منا رہے خوشی اس بات کی اوپر ہو رہی ہے کہ یہی فتنہ تھا یہی عمران خان تھے یہی یوتھیے تھے جو تحریک لبیک کو کال ادم قرار دینی کی کوشش کر رہے تھے تحریک لبیک کی اوپر ظلم کر رہے تھے آج اللہ کی ذات بڑا غفور رحمہ ہے کہ اس نے پی ٹی آئی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے میں آج الحمدللہ جو مجودہ صورتحال ہے ویسے تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں مجودہ جو صورتحال ہے اس سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی فنش عمران خان ختم پی ٹی آئی ختم یوتھیے ختم اور یہ اللہ کی ذات کا بہت بڑا کرم ہوگا پاکستان کی اوپر کہ اس فتنے سے پاکستان کی جان چھوٹ جائے گی اور لاہور جلسہ بھی عمران خان نے کیا تھا تو اس ٹیم بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ الحمدللہ کہ عمران خان کا جو لاہور جلسہ ہے اس نے بہت کچھ واضح کر دیا ہے اداروں کے خلاف کے عمران خان کے خلاف رمضان شریف میں جا رمضان کے فوراں بعد اس کے خلاف کاروائی ہوگی اور الحمدللہ اس کے خلاف کاروائی ہو چکی ہے پی ٹی آئی والے آرمی کے عملات کو نقصان پنچا رہے ہیں اب ناظرین دیکھنا ہے کہ حالات کس طرح جا رہے ہیں میں تو ویڈیو میری لیٹ ہو رہ گئی کہ میرے علاقے میں بیجنی بھی نہیں تھی اور نیٹ بھی بند تھا اور زیادہ چانس مرسل آ کے بن چکے ہیں اور یہ مت سچو کہ جو لوگ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں گیٹ گاڑیوں کو جلا رہے ہیں میں دیکھ رہا تھا جو آرمی کی گاڑیاں ان کے اوپر پتھراؤ کر رہے تھے آرمی والوں کو جہاں جہاں آرمی والا مل رہا تھا پی ٹی آئی والے ان کو مار رہے تھے تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی الحمدللہ جو میں نے ایک سال پہلے کہی تھی کہ پی ٹی آئی ایک فتنہ ہے پی ٹی آئی ملک دشمن جماعت آئے عمران خان بیرونی ایجنڈے کی اوپر کام کر رہا ہے یہ امریکہ اسرائیل اور انڈیا کے ایجنڈے کی اوپر کام کر رہا ہے جو گورو آریا نے کہا تھا کہ جو ہماری ایجنس یہاں اربون ڈالر لگا کے کام نہیں کر سکتی تھی عمران خان ہمارے لیے فری کام کر رہا ہے تو آج سب کچھ واضح ہو چکا ہے اور پاکستان کے ادارے پاکستان کی یہ حکومت اور پاکستان کی جو اسٹیبرشمنٹ آئے اس کو یہ قیمت چکانی پڑے گی یہ جس حالات سے وہ گزر چند رہا ہے نا اس کی ذمہ دار وہ خود ہیں کہ ایک عام آدمی کو معلوم تھا ایک سال پہلے مجھے معلوم تھا کہ یہ بیرونی ایجنڈے کی اوپر کام کر رہا ہے لیکن کیا پاکستانی اداروں کو معلوم نہیں تھا کیوں کہ اس کے اندر کالی بھیڑے بیٹھی ہوئی تھی جو عمران خان کو سپورٹ کر رہی تھی اور یہ حکومت اس وقت اس وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ اس نوبت تک بات پہنچے پھر ہم کاروائی کریں تو اب اس کا اندر تو ہوئی ہوگا لیکن جو پاکستان کو نقصان پہنچے گا وہ ایک الگ بات ہے تو ناظرین الحمدللہ شکر نہیں کرنا چاہئے لیکن خوشی اس بات کیا ہے کہ انہی لوگوں نے تحریک لبیک کی اوپر ظلم کیا تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گساخی ہوئی تھی ملک جام تھا یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے اور فسادی کہہ رہے تھے اور یہ جو فسادی آج ملک میں کر رہے ہیں سب لوگ دیکھ رہے ہیں اب دیکھنا ہے کہ مجھے تو کم از کم ایسا نہیں لگتا ہے کہ عمران خان ملک سے باہر آئے گا جیل سے باہر آئے گا مجھے کم از کم ایسا نہیں لگتا ہے لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے اب سوشل میڈیا کے اوپر جو جوتھی ہے نا جوتھی خاص کر عمران ریاض ان کو بھی معلوم پڑ گیا ہے کہ اب پیڈیای ختم ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جلاؤ گھرا ہو رہا ہے جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے یہ یوتھیے نہیں کر رہے یہ خفیہ لوگ کر رہے ہیں تو اب تو میرا خیال ہے گیم آور ہو چکی ہے اب ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ جو یوتھیوں نے جہلیت دکھائی وہ عمران خان کے جوڑوں میں بیٹھ گئی اب عمران خان ختم ہوگا انشاءاللہ ختم ہوگا آج نہیں ہوگا تو کل ہوگا کیوں کہ اس نے ناموسی رسالت کی اوپر ڈاکہ ڈالا تھا ان لوگوں نے گستاخوں کا ساتھ دیا تھا سچے آشکان رسول کی اوپر گولی چلائی تھی ان کو جیل میں ڈالا تھا یہ فیرون بنے ہوئے تھے آج یہ در بدر دھکے کھا رہے ہیں اور ان کی کوئی فریاض سننے والا نہیں ہے اللہ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے جو ظلم ہوا تھا آشکان رسول کی اوپر وہ آج ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے چلو ناظرین دیکھتے ہیں آگے کیا ہو تیرہ بے پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی میرے سمید ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کڑے ہونے کی طفیق اتا فرمائے